موسیقی ہندو، بودھ، کرسچن، سیخ، سارے کے سارے ملکر اس ملک میں امن و اتمنان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں لیکن کچھ پستائی طاقتیں جو اس ملک کو تباہ کرنے میں لگی ہوئی ہیں انہوں نے ایک قانون جو کہ دستور ہند ہندوستان کے آئین کے بنکل خلاف ہے سی اے اے ینار سی اور ین پی آر کی شکل میں لے آئے سب سے پہلے تو مرکزی حکومت کے طرف سے طلاق سلاسہ پر بات بھی خاموش رہے کشمی سے تری سیونٹی کو ہٹایا گیا ہم خاموش رہے مسجد کو ہمارے سے چھین لیا گیا ہم خاموش رہے لیکن جب بات یہ ثابت کرنے کی آئی کہ تم بھارتی ہو تم انڈین ہو یہ ثابت کرو پھر ہم خاموش نہیں رہے بلکہ پورے بھارت میں پورے انڈیا میں اسی دن سے احتجاج ہو رہا ہے ریلیاں ہو رہی ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم مخالفت کر رہے ہیں لیکن سب یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ مخالفت کیوں ہو رہی ہے یہ کہا گیا کہ تمہیں شہریت ثابت کرنے ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آبا و اشداد نے اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے اپنا خون اور پسینہ یہ کیا اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی شہریت کو ثابت کرو یہ کتنی بڑی بے وکوفی ہے اور اتنا ہی نہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو شہریت دیں گے بنگلہ دیشیوں کو شہریت دیں گے افغانیوں کو شہریت دیں گے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ہندوستانی ہو اور شہریت تمہاری ثابت نہیں ہوئی تو ہم تم کو ڈیٹینشن سینٹر میں جیلوں میں بھیج دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایسے قوانین بناتے ہیں جس سے انسانیت پر مار پڑتی ہے ایسے قانون کے ہم مخالفت کرتے ہیں اور آپ دیکھنے شروع دن ہی سے کیا ہندو کیا مسلم کیا سکھ کیا عیسائی اور کیا بھد اس ملک کے اندر جتنے مذہب کو ماننے والے ہیں وہ آ کر بھرنا دے رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں جلسے اور جلوس میں شریک ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سارے کے سارے بھارتی اس بات پر متحد ہو چکے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر ایسے قانون کو لاغو ہونے رہی دیں گے کیونکہ یہ قانون دستور کے خلاف ہی نہیں ہے بلکہ ایسا قانون انسانت کے بھی خلاف ہے دیکھئے ہم انسان ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شہروں میں بستیوں میں رہتے ہیں اور یہ وہ ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں جنگل میں رہنے والوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اور اگر کوئی جنگلی رہے گا ساری رہے گا اور ہم اپنا سب کچھ اٹھا دیں گے لیکن ایسے قانون کالے قانون کو ہم اپنے ملک میں لاغو ہونے نہیں دیں گے ایک دوسری چیز آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نارسی انپی آر اور سی اے اے کے بارے میں انیلیسس کرنے والے اور توسرہ کرنے والوں نے کہا ہے کہ اگر پورے ملک میں اس کو لاغو کرنا ہے یا پورے ملک میں اس تعلق سے تمام قوانین کو لاغو کرنا ہے تو تقریباً اس کا جو خرچہ ہے وہ چھپن ہزار کروڑ روپی ہے کتنے؟ چھپن ہزار کروڑ روپی ہے کیا ان چھپن ہزار کروڑ روپیوں سے ہم اپنے ملک کو آباد نہیں کر سکتے کیا یونیورسیٹیز نہیں بنا سکتے کیا ملک کو سجا نہیں سکتے یہ ینار سی اے و ین پی آر کے قانون کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ہمارا ملک بدلان ہو رہا ہے یہ ملک بدنام ہو رہا ہے ہم اپنے ملک کو بدنام ہونے نہیں دیں گے ہم اپنے ملک کے اس اسطب کو باقی رہنے کے لیے اس قانون کے خلاف ہم کوشش کر رہے ہیں اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جب اس ملک کے اندر چھپن ہزار کروڑ روپی ہے صرف ینار سی اور ین پی آر اور سی اے کے لیے خرچ ہوں گے تو ذرا ہمارے اندیا کی جی ٹی پی بھی تو دیکھ لیں جو تین بطین گرتی جا رہی ہے کہ اقتصادیات کی حالت ایسی ہے ایکنامک کی حالت ایسی ہے کہ ملک آخری دہانے پر آ کر کھڑا ہے تو ان حالات میں ضرورت اسبات کی ہے کہ ہم سارے کے سارے متحد ہو کر اس کی مخالفت کریں تاکہ یہ قانون لاغو ہونے پر رہے جا یہ جو پہلا قانون ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے میں اس کو بات پر جنتے نہیں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی گربر نہیں ہے آپ اتمنان سے اپنے پر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہیں ایک تیسری چیز آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کو مار بھگانے کے لیے ہم نے 300 سال تک جنگ کی ہے انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہم نے 300 سال تک جنگ کی ہے جب ہمارے آباب و اجدار 300 سال تک اس ملک سے بھگانے کے لیے انگریزوں کو 300 سال تک جنگ کر سکتے ہیں تو ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ اس جانے قانون کو حقیق ہوئے نہیں دے رہے چاہے ہم کو 300 سال تک جنگ کر سکتے ہیں اگر 300 سال تک بھی لگ جائے اور اس قانون کو لاغو کرنے والے ہمارے بارے میں یہ کہتے رہیں کہ تم دیش بھکت نہیں ہو دیش کے غطار ہو کہنے والے خود غطار ہیں ہم نے آج تک اس ملک کے اندر کوئی غطاری نہیں کی ہے یہ دوکھ ہمارا ہے ہمارا یہ اپنا گھر ہے یہ ہماری سرزمین ہے ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں ہم اسی مٹی میں مریں گے اسی مٹی میں دفن ہوں گے اور یہ رد کا فرمان ہے کہ ہم جس مٹی میں رہیں گے اسی میں مریں گے ہم اس مٹی کے ساتھ غطاری نہیں کر سکتے اب رہا مسئلہ یہ کہ اس ملک کے اندر جو کہی جا رہی ہے وہ بڑے عجیب و غریب ہیں جب یہ کہا گیا سی اے اے ینار سی اور ین پی آر کے لیے سبوت کیا پیش کرنا ہوگا کون سے ہیں کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو حکومت کے سامنے شو کرنے ہوں گے پیش کرنے ہوں گے تو جب ہم نے یہ کہا پوٹر آئی ڈی دکھائیں گے انہیں کہا کہ نہیں چلے گی ہم نے کہا کہ آدار کار دکھائیں گے کہا کہ نہیں چلے گے ہم نے کہا کہ پاسپور دکھائیں گے کہا یہ بھی نہیں چلے گا پتاؤ تو صحیح آخر انڈیاں ہے چلے گا تو کیا چلے گا کیونکہ اوٹر آئی ڈی کے ذریعے سے ہم نے آپ کو کرسی پر بٹھایا ہے جب یہ اوٹر آئی ڈی نہیں چلے گا تو اس کا مطلب تمہیں ہکومت یہاں پر نہیں چلے گا یہ اوٹر آئی ڈی کی طاقت اور خوبت ہے کہ تم آپ ہکومت پر بیٹھیں گے ہو اگر اسی کو تم ریجکٹ کرتے ہو تو پورے کے پورے انڈیا کی عوام بیادران وطن سب مل کر کے تمہاری مرکزیت کو ہم شتم کرنے کے لئے تیار ہیں اور وہ دن دور نہیں ہے وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ تی آدار کارڈ کو اور اوٹر آئی ڈی کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ایک دن ایسا آئے گا ہم سارے مل کر تمہاری حکومت کو بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں دیکھیں یہ جو پورے بھارت میں انڈیا میں احتجازی رہنیاں ہو رہی ہیں جلسے ہو رہے ہیں جلوس ہو رہے ہیں اور شاہین باپ کے ذریعے سے بہت سارے کارنامیں انجام دیے جا رہے ہیں ملک ترقی کی طرف جانا چاہیئے تھا لیکن تنزلی کی طرف جا رہا ہے میں سیاسی بات نہیں کرتا لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دلی کے الیکشن میں نفرت کے آگ پھیلائی گئی دلی کے الیکشن میں نفرت پھیلائی گئی یہ کہا گیا شاہین باگ شاہین باگ شاہین باگ نتیجہ یہ نکلا جھاڑو والے نے سارا جھاڑو ہی مار کر کے ان کے ساتھ کرنا اور شاعر کہتا ہے کوئی مغرور ہو جائے یہ کب اس کو گوارا ہے کوئی مغرور ہو جائے یہ کب اس کو گوارا ہے تاک پپر کی گلندی سے بھی زلت سے اتارا ہے جو چھپنکیچ کا سینہ بتاتا ہے زمانے کو خدا کا پہل دیکھو اسے جھاڑو نہیں مار اللہ 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 وہ دن دور نہیں ہے وہ دن دور نہیں ہے وہ دن دور نہیں ہے جس طریقے سے ہندوستان کے دل دلی میں وہ دن دور نہیں ہے جس طرح ہندوستان کے دل دلی میں جھاڑو نے پورے کچھرے کو ساپ کر دیا ہے ایک وقت ایسا آئے گا ہم سب مل کر کے یہ سارے کے سارے گندگی کو کوئی جھاڑو مار کر ساپ کریں تمہیں یہ لگ رہا تھا تم نے سب انصاف کر ڈالا تمہیں یہ لگ رہا تھا تم نے سب انصاف کر ڈالا تمہاری بھولتی تم کو وطن میں مار کر ڈالا دکھاوے کے لیے جو ہاتھ میں جھاڑو اٹھائی تھی دکھاوے کے لیے جو ہاتھ میں جھاڑو اٹھائی تھی اسی جھاڑو نے دنگی میں تمہیں کو ساپ کرنا ہے ایک دن ایسا آئے گا پورے ملک کے اندر کسی جھاڑو سے ہم کسی گندگی کو کچھرے کو ساپ کر کے کچھے کچھے میں یا سوکے کچھے میں ضرور ڈال دیں گے اور یاد رکھئے سوکے میں اس کو نہیں ڈالنا کچھے میں ڈالنا کیونکہ سوکے میں ڈالیں گے تو پھر یہ باہر نکل سکتا ہے کچھے میں ڈالیں گے تو دردر میں پھل جائے اور ہمیشہ یاد رکھیں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا تھا ہمارے ڈاکومنٹس قبول نہیں ہوں گے اوٹر آئی ڈی دے رہے ہیں قبول نہیں ہو رہے ہیں آدار کارڈ ہم دیں گے قبول نہیں ہو رہا ہے اور اگر ہم ہمارے ڈاکومنٹس دے رہے ہیں تب بھی قبول کرنے کے لیے سیار نہیں ہے میں آپ کو ایک اہم چیز کی طرف سوچ جو دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آج اسے کچھ سال پہلے پاؤن جیٹلی صاحب نے پارلیمنٹ میں انہوں نے ایک بات کہی تھی وہ یہ ہے اور اس وقت جب وہ پردھان منتری مدرہ یوجنا لاغو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں تیس کروڑ لوگ بے زمین ہیں کتنے لوگ تیس کروڑ لوگ ہندوستان میں بے زمین ہیں اب آپ بتائیے کہ جب لوگوں کے پاس زمین ہی نہیں ہے وہ پیپر اور کاغذات کہاں سے لکھا آئیں کیا دکھائیں گے حکومت کو ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے دکان اور مکان نہیں ہے اور آپ نے دیکھا دلی کے اندر جو اوٹ مانگا گیا وہ کام پر اوٹ مانگا گیا اور دلی والوں نے کام پر اوٹ لیا نفرت پر اوٹ لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو گھر چاہیے ہم کو پانی چاہیے ہم کو پجلی چاہیے ہم کو رہنے کی جگہ چاہیے ہم کو ہسپٹل چاہیے ہم کو اسکول چاہیے ہم کو نفرت ہم کو نفرت ہم کو نفرت یہ ملک نفرت سے نہیں بنا ہے یہ ملک پیار سے بنا ہے یہ ملک محبت سے بنا ہے اسی لیے ہمارے محلے میں اگر دو چار مسلمانوں کے گھر ہیں تو دو چار ہندوؤں کے بھی گھر ہیں دو چار کرسچنوں کے گھر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا اٹھنا وائٹنا چلنا پھرنا ہے تم نفرت کی آگ بھیلاتے رہو ہم محبتوں کو تقسیل کرتے رہیں کسی بھی مذہب کے اندر کب بھیلانی کی اجازت نہیں ہے ہر مذہب کو ماننے والا پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور پیار محبت کو دینا چاہتا ہے اگر ہم اسی پیار محبت کی باتی کرتے ہوئے سی اے اے ینار سی اور ین پی آر کی مخالفت کریں گے تو دیکھ دن ایسا آئے گا حکومت ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک کر رہے گی ہمارے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم کہیں گے جمع رہنا ہم کہیں گے جمع رہنا تمہاری زبان میں جتنی طاقت ہے ہندوستان کے برادرانے وطن کے اندر میں اتنی بڑی طاقت ہے مسلمان ہونے کے ناتے احتجاب کرتے تو ہم کو ملک کے قددار کہا جاتا ہم شکر گزار ہیں ہم اپنے ملک کے ہموطنوں کا جنہوں نے ہمارا سار دیا اور ہمارے کے مجلسوں کے اندر وہ بھی آ کر کے بیرتے ہیں رہتے ہیں ہم ان کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے اور یاد رکھئے یہی محبت کا پیغام ہم دینے کے لیے یہاں آئے ہیں اور یہی محبت کے پیغام کو پورے ملک بھارت کے اندر عام کرنا ہے تب جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اب رہاں مسئلہ یہ آخری بات میں کرنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق انیس سو ستر میں چھسٹھ پیسد لوگ انپڑھ تھے یعنی سکسٹی سکسٹ پرسنٹ لوگ غیر تعلیمیں آفتا تھے جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی اب جن کے پاس جن کے پرسنٹیج سکسٹی سکس ہے ان کے پاس تعلیم نہیں ہے تو ان کے پاس کامیاب کہاں سے آئے گے اب رہاں مسئلہ یہ کہ اب ہندوستان کے اندر جو ناخاندان لوگوں کی یعنی انپڑھ لوگوں کی جو پیداد ہے وہ چھپیس پیسد لوگ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک کی آبادی میں سے یعنی ایک سو تیس کروڑ میں سے ایک تیس کروڑ آبادی ایسی ہے جو آج بھی پڑے لکھے رہی ہیں اب حکومت کہتی ہے کہ تم اپنے ڈاکومنٹس لاؤ ان کو اے بی سیری پڑھنا نہیں آتا تو حکومت کو کہاں سلا کر کے ڈاکومنٹس لیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انپڑھ ہیں ان کو پڑھنا لکھا سکھاؤ جو انپڑھ ہیں ان کو پڑھنا لکھا سکھاؤ اگر بناتے ہو تو قانون ان کے اوپر لاغو کرنے سے پہلے قانون کیا ہے وہ بتا نہ سیکھو تو تب جا کر کے پتا چلے گا کہ تمہاری حکومت کے اندر کتنی طاقت ہے ہمارے بزرگ یہاں پر بیٹے ہیں ہمارے بزرگ حضرات ہیں ہماری مائے اور بہنیں ہیں جن کے عمر ستر سال ہے اسی سال ہے نمبر سال ہے اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم اپنے پیدائشی سرٹیفیکٹ لے کر کے آ جاؤ جب ستر اسی سال پہلے سرٹیفیکٹ کا رواج تھا ہی نہیں تو کہاں سے لاکر کی دکھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لے جا کر کے ان بزرگوں کو لے جا کر ریٹنٹین سنٹر میں رکھو گے جیسے آسام میں تم نے کیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خسوٹیوں کو نکال دیں گے ملک کے اور عجیب بات یہ ہے کہ آسام کے اندر جو ینارسی کیا گیا اس کے اندر سے انیس لاکھ لوگ ایسے ہیں جس میں سے چار یا پانچ لاکھ جہاں مسلمان ہیں اور باتک کے سارے کے سارے رہے مسلم ہیں اور اس ملک کے اندر جہاں مسلمان رہتے ہیں اور جہاں دوسرے مذاہب کو ماننے والے رہتے ہیں تو اسی ملک کے اندر ہمارے یہ سی اس کی وہ بھی سی بھی رہتے ہیں اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے سی اے اے کی شکل میں ینارسی کی شکل میں ین پی آر کی شکل میں نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن کو وہ مراعات دی جا رہی تھی وہ سارے کے سارے مراعات ختم ہو جائیں گے اور پھر یہ ظالم لوگ مظلوموں پر حکومت کرنے کی کوشش کریں گے اس لئے ہم اس قانون کی مختلفت کرتے ہیں ایسے قانون کو ہم ہرگز نہیں پسند کریں گے حضرات و خواتین اپنی بات کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں بس ایک دو باتوں کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کروں گا وہ یہ ہے یہ آخری بات یوں سمجھئے کہ بہت ہی توجہ کے قابل ہیں غوال سے سنیں گے پوری توجہ کے ساتھ سنیں دیکھیں دلی میں شاہین باگ کے طرز پر پورے مجھ کے اندر احتجاج ہو رہا ہے لیکن حکومت کی نظر میں دلی کا شاہین باگ چھپ رہا ہے لیکن پورے کی پورے بھارت میں جو شاہین باگ کے طرز پر کام ہو رہا ہے وہ حکومت کو نہیں چھپ رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے سوال سمجھ میں آرہا ہے دلی کا شاہین باگ حکومت کی نظر میں چھپ رہا ہے اور دلی کے الیکشن میں اسی کو مدہ بنایا گیا لیکن اس کے علاوہ پورے بھارت کے اندر یہ مدہ بنایا نہیں جا رہا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے جو وجہ ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم احتجاج اپنی جگہ پر کر رہے ہیں ذمہ داروں سے پوری قوم و ملت کے مائے بہنوں سے ذمہ داروں سے سب سے میں کہنا چاہ رہا ہوں پوری غور سے پوری توجہ سے سنیں دلی کا شاہین باگ چھپ رہا ہے تو شہر شیموگا کا عیدگا باگ کیوں نہیں چھپ رہا ہے کیونکہ وہ سرک پر ہے اور یہ اپنی جگہ پر ہے جب ہم حکومت کے جگہوں پر جا کر احتجاج کریں گے تو ہمارے اوپر لاتی بھی برسیں گے گنڈے بھی برسیں گے اور ہمیں یہ پیغام دینا ہے ہمیں یہ پیغام دینا ہے دیکھیں ہم اپنے گھر پہ بیٹ کر کے کام کر رہے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جب دوسرے کے گھر پہ جائیں گے تو تب لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہاں اب تم ہمارے گھر کے اندر گھوز پیٹیے بن کر کے آ چکے ہو ہم بھگانے کی کوششیں کی جائے یہ احتجاج سننے میں آئے کہ آج ختم ہو رہا ہے یہ جو بیٹھے کہ آج ختم ہو رہی ہے لیکن یہ ختم نہیں ہونا چاہیے چلتے رہنا ہے چلتے رہنا ہے چلتے رہنا ہے کیونکہ دیکھئے ایک دوڑ ایک دوڑ مختصر ہوتی ہے اور ایک دوڑ لکوی ہوتی ہے مختصر دوڑ میں دو تین چار پانچ منٹ میں نتیجہ نکلتا ہے لیکن یہ جو کانون ہے اس کے لیے میرا تھن میرا تھن دوڑ کی ضرورت ہے کیونکہ یہ لمبا وقت لگے گا اور جب لمبا وقت لگے گا تو حکومت بھی گھوٹنے تکنے پر مجبور ہو جائے گی تو اس لیے میں شہر شموگا کے اطرات و اکناب سے آئے ہوئے تمام حضرات و خواتین کو یہ کہنا چاہوں گا اور پیغام دینا چاہوں گا یاد رکھیے اس دنیا میں ظالم بہت آئے ہیں اس دنیا میں ظالم بہت آئے ہیں لیکن مظلوموں کی بدعاوں نے ان کو تحس نحس کر دیا ہے مظلوموں کی بدعا نے ان کو تحس نحس کر دیا ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں انسان تدبیر کرتا ہے انسان تدبیر کرتا ہے لیکن کسی کی تقدیر کو بدل نہیں سکتا انسان تدبیریں کرتا ہے کسی کی تقدیر کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ مقدر بنانے والا اس تدبیر کو اس کی اس کی بدل شامل حال نہ ہو یہ ہماری تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تدبیر تو کر رہے ہیں لیکن ہماری رب سے یہی دعا ہے کہ اہلا تدبیر کرنے والوں کو ان کے دھکانے پہنچا دے اور ہماری تقدیر کو بہتر بنا دے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يرد القضاء الا الدعاء دعاء تقدیر کو بدلتی ہے دعاء تقدیر کو بدلتی ہے آج دعاؤں کی ضرورت ہے آج پرکھنا کرنی کی ضرورت ہے رب کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانی کی ضرورت ہے آجزے اور انکساری کی ضرورت ہے جب ہم جھکیں گے اس کے سامنے آجزے اور انکساری کریں گے جھوڑیوں کو پھیلائیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ویسے آ سکتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی مدد کی فیرون کو اسی پانی کے اندر لگو دیا اور قرآن کریم کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر اٹھانوے نائنٹی ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا یونس علیہ السلام کی قوم کو یونس علیہ السلام سمجھاتے ہیں قوم ہی مانتی یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ اس پوری کی پوری قوم کو ہلا پہ برباد کر دے وہاں سے نکل گئے کشتی میں سوار ہوئے کشتی والوں نے کشتی سے نکال کر کے سمندر میں یہاں جو سب سے اہم نکتہ ہے آپ کے سامنے کش کرنا وہ یہ ہے یونس علیہ السلام چلے گئے اور قوم کو یہ کہ بتا کر گئے کہ تم پر عذاب آئے گا تیسرے چوتے دن بادل زمین کی طرف آنے لگے بادل زمین کی طرف آنے لگے جب بادل زمین کی طرف آنے لگے تو سارے کے سارے لوگ اپنے علماء کے پاس نہیں آرہی ہے کہ ہم کیا کریں علماء نے کہا یونس کی دعا قبول ہو چکی ہے اللہ کا یہ عذاب ہے تم پر آرہا تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سارے کے سارے بستی کے لوگ جمع ہوتے ہیں ایک میدان میں کھٹے ہوتے ہیں دودھ پینے والی عورت کے گھوڑ سے پچے کو ہٹایا جاتا گائے سے بچڑا ہٹایا جاتا ہے اور ادھر اس در سے آواز پکڑا آنے لگتا ہے اللہ تعال والے عذاب کو دور کر دیتا ہے جب اللہ تعال توبہ استغفار اور دعاوں کی وجہ سے اُم کے اوپر سے عذاب کو ہٹا سکتا ہے یہ سی اے اے ایک عذاب کی شکل پورے ملک پر ایک عذاب کی شکل اختیار کر چکا ہے اس لیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ آئے اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے ہماری حفاظت فرماؤ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرماؤ شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرماؤ حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرماؤ ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرماؤ آئے اللہ اس ملک کے ہر فرد کی حفاظت فرماؤ اس ملک میں عمر کی نصی فرماؤ آئے اللہ ہماری حفاظت فرماؤ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرماؤ ہمارے تجارت کی ہمارے کاربار کی حفاظت فرماؤ آئے اللہ یہاں جتنے بیٹے ہیں ہم سب کی مغفرت فرماؤ آئے اللہ تیرے حق میں تیری طرف رجوع کرنے کی توفیق اطاف فرماؤ توبہ اور استدفار کرنے کی توفیق اطاف فرماؤ اخیر میں جن لوگوں نے جن کمیٹی والوں نے مجھے یہاں پر بلایا ہے خاص کر کے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے خصوصی طور پر یہاں پر دعوت دی ہے اور میں شہر حبلی سے یہاں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور پھر اس کے بعد جوائنٹ ایکشن کمیٹی خاص کر کے یہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں چاہے وہ علماء ہوں ذمہ داران ہوں چاہے مسجد کے ہوں مدرس کے ہوں جو لوگ انہوں نے دعوت کی ہے میں آپ تمام کا شکریہ آدھا کرتے بھی اپنی جگہ رہتا ہوں السلام